موسیقی انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لئے معاف کرنا مشکل کام نہیں ہے لیکن جو اندر سے کھوکلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں تم اپنے گرد گرد کس طرح روشنی پھیلا سکتے ہو تم تو اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا بلکہ خود اچھے بن جاؤ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے مرد کرے تو گلتی عورت کرے تو گناہ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے پناہ کا بوریا بسترگول ہو جاتا ہے زندگی کچھ ایسی بے مائنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں جب تمہارے اندر کی خاموشی بھڑ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکرِ الٰہی سے عباد کر لو اپنے مقصد کو پا جاؤ گے شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقع اندھے ہیں اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو ایک روپے دیکھ کر مدد کر دی بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت ایک روپے دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس ایک روپے کے سوا اور کوئی روپے نہ ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڑ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی زد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں نیکیاں کرتے جاؤ دریاں میں ڈالتے جاؤ جب کبھی تفان آیا تو یہ نیکیاں کشتی بن جائیں گی میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا محبت کا سبق بارش سے سیکھو جب پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہزار گھم بھر جاتے ہیں مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینہ سیکھ جاتے ہیں محبت اور اداسی محبت سے گھم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں لوگوں کی زندگیاں خراب مت کریں ہمیشہ وہی جکتا ہے جس سے رشتوں کی قدر ہوتی ہے جس دن ہم یہ جان لے کہ سامنے والا غلط نہیں صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں احساس کے مرنے پر پڑنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوب بہتر ہے تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے میرے پیارے پیارے ویورس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل جائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں پھر ملوں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ